اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی سورہ الامران آیت نمبر سکسٹی فائیو سے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتابی اے اہل کتاب لیمہ کیوں تُحاجونہ تم جھگڑا کرتے ہو حاجیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ پہلے بھی ورڈ گزر چکا مزار جمع مذکر ہے یہ فی بارے میں ابراہیما ابراہیم کے وما اور نہیں انزلتی اتاری گئی یہ ماضی مجھول واحد غائب مونس ہے یہ ات توراتو تورات والانجیلو اور انجیل یہ تورات جو ہے یہ مونس ہے اس کی وجہ سے انزلت بھی مونس آیا والانجیلو اور انجیل تو اس آیت میں کوئی بھی نیو ورڈ نہیں ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ تو اس سے پہلے ہو چکے تو کیا تم اکل نہیں رکھتے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے حالانکہ تورات جس کو یہودی مانتے تھے اور انجیل جس کو عیسائی مانتے تھے تو دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت صدیوں بعد آئے تھے حضرت عیسی علیہ السلام بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس بارے میں کہا گیا کہ تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ حضرت ابراہیم کے صدیوں بعد یہ گروہ بندیاں ہوئیں تو تم کیوں نہیں اکل رکھتے آگے ہے آیت نمبر سکسٹی سکس ہا ان تم ہاں تم لوگ ہاں کا مطلب ہاں اور ان تم تم لوگ یہ مذکر اور جمع ہے ہا اولائی وہ لوگ ہو جو اسم اشارہ ہے یہ جمع ہا جج تم تم نے جھگڑا کیا ماضی جمع مذکر ہے اس کا بھی وہی روٹ ہے جو اوپر تھا تو ہا جونہ کا جگڑا کیا تم نے فی ما میں اس چیز کے لکم تمہارے لیے یا تمہیں بھی جس کا علم ان علم فالی ما فا کا مطلب پس لی ما کیوں تو ہا جونہ تم جھگڑا کرتے ہو فی ما میں اس چیز کے لائی سا نہیں ہے یہ لائی سا جو ہے یہ بھی ماضی واحد ہے ٹھیک ہے نہیں تھا کہیں گے اب اس کو اگر الگ ہوگا تو لکم تمہیں بھی جس کا علم علم واللہ اور اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے اس کا بامحابرہ اس طرح سے ہوگا کہ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا یعنی اپنی کتاب اور اپنے دین کے بارے میں جو تم جھگڑتے ہو جس کی کہ اس جھگڑے کی تو اصل بھی بلکل بے بنیاد اور بلکل بے اقلی پر ہے اس میں تو تم جھگڑا کرتے ہو لیکن جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنفیہ کے بارے میں جس کی بنیاد توحید اور اخلاص پر تھی تو اس کے بارے میں تو تم کو جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے نیکسٹ ہے آیت نمبر سکسٹی سیون ما کانا نہیں تھا ابراہیم ابراہیم یہودین یہودی ولا اور نہ نصرانین نصرانی یا عیسائی ولیکن اور لیکن کانا وہ تھا حنیفن یکسو یا اللہ کے لئے ایک ہو کر رہنے والا فوکس ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں حنیف اور یہ مذکر ہے ہا نون فا اس کا روٹ ورڈ ہے مسلمن مسلم یا فرما بردار یہ اسم صفت ہے سین لام میم اس کا روٹ ورڈ وما اور نہ کانا وہ تھا من المشرقین سے مشرقوں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور وہ مشرقوں میں سے بھی نہیں تھے نیکسٹ ہے آیت نمبر سکسٹی ایٹ انہ بے شک اولہ زیادہ قریب اولہ کا روٹ ورڈ ہے واؤ لام یا اور واؤ لام یا کو ملائے تو ولی بنتا ہے ولی دوست کو کہتے ہیں اور دوست قریب ترین ساتھی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو قریب ترین کہیں گے یا بہت زیادہ قریب یا اس کو کہیں گے زیادہ قریب کیونکہ یہ سپر لیٹیو ڈگری ہے ٹھیک ہے ولی دوست ٹھیک ہے اس کو آپ کہیں گے زیادہ قریب واحد اور مذکر ہے یہ بے شک زیادہ قریب ان ناسی لوگوں میں سے بھی ابراہیما ابراہیم سے لاللزینہ البتہ وہ لوگ جو جو سٹارٹ کا لام ہے لام پہ زبر البتہ کے لیے البتہ وہ لوگ ہیں جو اتبعوہو انہوں نے پیروی کی اس کی ہو کی ضمیر واحد ہے مذکر کے لیے ٹھیک ہے اور باقی جو ورڈ ہے اتبعو وہ ماضی جمع ہے انہوں نے پیروی کی وحازہ اور یہ النبی یا پیغمبر واللزینہ اور وہ لوگ جو آمان ایمان لائے واللہ اور اللہ تعالی ولی یو ولی ہے دوست ہے یا کارساز ہے المؤمنین مومنوں کا اس کا بامحاورت ترجمہ کر لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی ان کی پیروی کی اور یہ پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ سب یعنی یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں جو کہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی مومنوں کا کارساز ہے تو یہ ہو گئی آیت نمبر 68 الحمدللہ موسیقی